ایک سات فٹ لمبا شخص دن میں گش کرتا اور رات کو دیوار پھلان کر لوگوں کی گھروں میں گھس کر کماری لڑکیوں کی اسمت دری کرتا وہ بدبخت یہ کام ان کے بھائی اور باپ کے سامنے کرتا سلطان نے اپنے سپاہیوں کو پوری ریایہ میں پھیلا دیا سپاہی سارے علاقے میں سے جو مرد سات فٹ کے تھے ان کو پکڑ کر لائے مگر زانی نہ پکڑا گیا سلطان نے ایک ترگیب سوچی اور دس کماری نیم برہنہ السلام علیکم سخت دوپیر تھی سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا گرمیوں کی دن کافی گرم تھے سلطان ایک عام شخص جس کے لباس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کوئی عام شخص ہے وہ سب چیزیں باغور دیکھ رہا تھا بازار میں کافی چہل پہل ہو رہی تھی لوگ اپنے آپ میں مگن بازار میں گھونکر اپنی ضروریات کے سمان لے رہے تھے سلطان دوپیر کے وقت جو ان کے آرام کا وقت ہوتا تھا اس دوران وہ اپنے محل سے لباس تبدیل کر کے بازار کا گش کر رہے تھے کیونکہ انہیں اڑتی اڑتی خبر ملی تھی کہ بازار میں کچھ لوگ ناب طول میں کمی کر رہے ہیں وہ چاہتے تھے کہ وہ خود اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لیں اس کے بعد ہی کچھ فیصلہ کریں گے ان کی نگاہیں پورے بازار میں گش کر رہی تھی چلتے چلتے ایک دم ہی وہ ایک ٹھیلے کی ایک ساتھ رکے ایک عورت ایک آدمی نمہ عورت سے بحث کر رہی تھی اس کو حساب کتاب میں ذرہ تنگی محسوس ہو رہی تھی سلطان اس ٹھیلے کی قریب بھی کھڑے ہو گئے اور غور سے سارا معاملہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگے وہ عورت کافی دھرلے سے اس عورت نمہ مرد یعنی ہجلے کو دبا کر اس سے زیادہ سبزی لینا چاہ رہی تھی سلطان کو یہ عمل کافی معیوب لگ رہا تھا کیونکہ سلطان ہمیشہ ہی ہر نسل رنگ روب چھوٹا بڑا بڑا جوان سب کو ہی ایک نظر سے دیکھتے تھے سب کو عزت دینا اور ان کا مان رکھنا وہ اپنا اولین ترجیح سمجھتے تھے انہوں نے کبھی بھی خود کو برتر اور سامنے والے کو کم تر نہیں سمجھا ایک یہی وجہ تھی کہ ان کی عزت سب لوگ کرتے تھے اور ان سے بے حد محبت کرتے تھے وہ عورت کافی دیر تک اس عورت نمہ مرد سے بحث کر رہی تھی جبکہ وہ بھی باتوں کو بنا بنا کر اس عورت کو سمجھانے لگا لیکن جب معاملہ بگڑنے لگا تو سلطان نے فوراں ہی اس عورت کو ڈانٹا اور سمجھاتے ہوئے کہنے لگے جھوٹ بولنا اور بے ایمانی کرنا اللہ کو سخت نہ پسند ہے اور جو شخص یہ عمل کرتا ہے اس کیلئے جہنم مقرر کی گئی ہے یاد رکھنا یہ دنیا ایک وقت میں ختم ہو جائے گی لیکن قیامت تا حیات قائم رہے گی اس لئے بہتر یہی ہے کہ ابھی سنبل جاؤ کہیں دیر نہ ہو جائے اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کوئی شخص کسی سے بھی نسل کا ہو وہ مرد ہو یا عورت یا ان دونوں میں سے نہ ہو تو سب اللہ تعالی کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں وہ ہم سے بہتر جانتا ہے کہ ان لوگوں کو اس دنیا میں کیوں بنا کر بھیجا ہے اور اگر تم خود کو مکمل تصور کرتی ہو اور سامنے والے کو خود سے کم تر سمجھتی ہو تو یاد رکھنا آخرت تمہارے لئے بہتر ثابت نہیں ہوگی وہ عورت من مناتی ہوئی کہن لگی میں نے ایسے تو کچھ بھی نہیں کیا جیسی باتیں آپ مجھے بول رہے ہیں اللہ نہ کرے میری آخرت خراب ہو خدا کرے مجھے بھی جنت نصیب ہو سلطان نے سر کو ہلکی جنبش دی اور کہن لگے بے شک اللہ پاک تمہیں جنت نصیب کرے لیکن تم جس طریقے سے گفتگو کر رہی ہو اس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ تم خود کو مکمل اور اس کو نامکمل سمجھتی ہو وہ حق حلال کی کمائی کر رہا ہے تمہارے کوئی حق نہیں بنتا کہ تم اس کے مال پر ڈاکہ ڈالو یا بے وجہ بحث کرو جبکہ وہ عورت سلطان کے بولنے سے ایک دم ہی گھبرا گئی تھی ان کے لہجے میں موجود ٹھہراو اور اتمنان سے وہ عورت گھبرا کر اپنے سمان اٹھائے بنا کچھ بولے وہاں سے چلی گئی جبکہ وہ عورت نمہ مرد سلطان کا شکریہ ادا کرنے لگے سلطان نے سر کو ہلکی سے جمبش دی اور آگے کو نکلے کافی دیر تک وہ بزار میں ہی گش کر کے واپس اپنے محل میں آگئے لیکن محل میں آنے کے بعد جو خبر انہیں ان کے وزیر نے بتائی وہ ان کی قدموں تل زمین نکال چکی تھی ان کی وہم و گمانوی بھی نہیں تھا کہ ان کی ریایہ میں ایسا کام ہو سکتا ہے کیونکہ کچھ دنوں پہلے جب زنا کا ایک کیس عدالت میں پیش ہوا تھا تو سلطان نے اس شخص کو ایسی موت سے نوازہ تھا کہ اس کے بعد سے کافی آج سے تک ایسا کوئی کیس نہیں آیا لیکن آج جو کیس ان کی عدالت میں آیا تھا وہ سلطان کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا کیونکہ ریایہ میں ایک آدمی جو ساتھ فٹکا تھا اپنے جسامت اور قد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رات کے پہر لوگوں کے گھر میں گھس رہا تھا اور گھر کے بہن بیٹیوں کی عزت کو ان کے باپ بھائی کے سامنے لوٹ رہا تھا خاص کر کے وہ یہ کام گھر کے خواتین کے سامنے کرنے کے بجائے ان کے باپ بھائیوں کے سامنے کرتا تھا ان کے اندر اتنی طاقت تھی کہ ان کے باپ بھائی چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے سلطان کا خون کھول رہا تھا ان کا چہرے کے عزلات یہ بتانے کیلئے کافی تھے کہ اس وقت کس کفیت کا شکار ہے انہوں نے اپنے وزیر کی جانب دیکھا اور غراتے ہوئے کہنے لگے فوراں ہی اس ننجار شخص کو پکڑ کر لائے جائے ہم اس بدبخش شخص کو خود عذیت کی موت دیں گے اس کی حمد کیسی ہوئی ہماری ریایہ میں یہ غلط کام کرنے کی کیا وہ بھول چکا ہے کہ ہماری ریایہ میں یہ کام کرنا سخت منع ہے جبکہ وزیر یہ بات سن کر فوراں ہی کہنے لگے سلطان معظم آپ کی بات درست ہے ہم نے فوراں ہی اس شخص کو پکڑ لائیں گے لیکن بہت ڈھونے کے باوجود بھی وہ شخص کسی کے ہاتھ میں نہیں آتا وہ بہن بیٹھوں کی عذت کو لوٹ کر ایسے فرار ہوتا ہے کہ دن کے اجالے میں وہ کسی کو آج تک نظر ہی نہیں آیا سلطان خموش ہو گئے اور وزیر کی جانب دیکھتی ہوئے کہن لگے وہ اب تک کتنے گھرانوں کی عذت کو خراب کر چکا ہے ان کی آواز کافی مدم ہو گئی تھی وزیر نے سلطان کے چہرے کو دیکھا تو اسے معلوم ہو گیا کہ اس وقت سلطان دکھ اور تکلیف سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں اس نے بھی مدم آواز میں کہا سلطان معظم تقریباً دس سے پندرہ گھرانوں کی وہ آدمی عزتوں کو لوٹ شکا ہے سلطان نے غصر کے عالم میں مٹھیاں بھینجی ماتے پر شکلوں کے اجال بچ گئے جبکہ رنگ بھی لال سرخ ہو گیا انہوں نے فوراں ہی دھاڑے مارتے ہوئے حکم جاری کیا کہ ریایہ میں موجود جتنے بھی سات فٹ کے آدمی موجود ہیں سب کو گرفتار کر کے دربار میں حاضر کیا جائے ہم خود معلوم کریں گے کہ آخر وہ نہنجار شخص کون ہے جو ہمارے معصوم بیٹیوں اور بہنوں کی عزت کو پمال کر رہا ہے اور اس کو ہم بتائیں گے کہ طاقت اور جسامت کیا ہوتی ہے وہ یہ بول کر واپس اپنے محل کے اندر چلے گئے جبکہ فوراں ہی ان کے حکم کی تعمیل کی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سلطنت میں موجود سات فٹ کے آدمیوں کو وزیر سپاہی گرفتار کر کے دربار میں حاضر کر چکے تھے جبکہ یہ بات جب ریایہ میں معلوم ہوئی تو بہت سی عوام باہر دربار کے پاس پہنچ گئی لیکن کچھ لوگوں کو اندر جانے کی اجازت دی گئی اور اس کے بعد دربار کا دروازہ بند کر دیا گیا جبکہ باہر ہی لوگ مجمع جمعے فیصلے کے منتظر تھے بہت سے گھرانے جن کی بچیوں کی عزتوں کو لوڑ گیا تھا وہ بھی تجسس بھری نگاہوں سے دربار کے دروازے کو دیکھ رہے تھے تھوڑی دیر بعد ہی دربار کا آغاز کر دیا گیا یہ کوئی وقت نہیں تھا دربار لگانے کا لیکن یہ معاملہ ایسا تھا کہ اس میں دیر کرنے کی سلطان نے ذرہ برابر بھی ضرورت محسوس نہیں کی کچھ دیر بعد ہی سلطان شان سے چلتی ہوئی دربار میں داخل ہوئے جبکہ ان کے آتے ہی تمام ریایہ اور درباری ان کی عدب میں کھڑے ہو گئے وہ قدم با قدم چلتے ہوئے اپنی نشست کی قریب آئے اور انہوں نے نگاہ اٹھا کر سامنے کی جانب دیکھا تو وہاں پر تقریباً پندرہ کی قریب سات فٹ کے آدمی موجود تھے سلطان تمام مردوں پر تائرانہ نگاہ ڈال رہے تھے لیکن کسی ایک کو بھی دیکھ کر معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ ان میں سے وہ کون شخص ہے جو زانی ہے سلطان کافی دیر تک خاموشی سے ان لوگوں کو دیکھتے رہے لیکن جب انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ پندرہ مردوں کو مخاطب کرتی ہوئے کہنے لگے تم میں سے جو بھی شخص زانی ہے جس شخص نے بھی ہمارے سلطنت کی بہن بیٹھیوں کی عزت کو پعمال کیا ہے وہ آگے آ جائے نہیں تو یاد رکھنا اگر ہم نے اس شخص کو پکڑا اور اس کی پہچان کر لی تو میرا خدا گواہ ہے میں اس شخص کو اتنی خطرناک موت سے نوازوں گا کہ آنی والی پیڑیاں بھی اس انسان کا انجام سوچ کر کام پٹھیں گی سلطان کی آواز میں ایک ایسی دھار تھی وہاں موجود تمام افراد ہی کام پٹھے تھے جبکہ پندرہ کے پندرہ مرد گھٹھنوں کے بل بیٹھ گئے اور سلطان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگے سلطان معظم ہم بے قصور ہیں ہم نے کسی کی بہن بیٹی کے عزت کو پعمال نہیں کیا ہم تو خود بہن بیٹیوں والے ہیں ہم بلا کیوں کسی کے عزت کو لوٹیں گے ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ مقفات عمل بھی کسی چیز کا نام ہے اگر آج ہم کسی کے ساتھ یہ کریں گے تو ہمیں بھی یہ کرز اپنے گھر سے ادا کرنا ہوگا ہم سب شادی شدہ اور بچے والے ہیں ہم لوگ بھلا کیوں ایسا کام کریں گے اگر ہمارے جسمانے خواہش ہوگی تو ہم اپنی بیویوں کے پاس جائیں گے ہمیں بھلا کیا حاصل ہوگا کسی کی بیٹی کے عزت کو خراب کر کے وہ سب یک آواز ہو کر بول رہے تھے سلطان خاموشی سے ان لوگوں کو دیکھتے رہے لیکن ان کے باوجود بھی جب انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ ایک دم ہی اپنی نشست چھوڑ کر کھڑے ہوئے اور چلتے ہوئے نیچے آگئے تمام مرد ابھی تک گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے تھے سلطان نے اپنی میان سے تلوار نکالی اور ان مردوں کے آگے تلوار کو زمین پر گھسٹنے لگے جبکہ یہ منظر دیکھ کر ان مردوں کی پسینیں چھوٹ چکے تھے کسی کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے وزیر سپاہی سب لوگ سلطان کو باہر دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ لوگ اس بات سے تو بہت اچھے سے واقف تھے کہ سلطان زنا کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتے جو شخص بھی زنا کے کیس میں ان کی عدالت میں اب تک پیش ہوا ہے ان کی موت ان کی حادثے ہوئی ہے اور وہ دنیا والوں کیلئے عبرت کا نشان ہی بنا ہے وہ کبھی دائیں جانب کو چلتے تو کبھی بائیں جانب کو چلتے جبکہ گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئے وہ تمام مرد خوف سے کام پرہے تھے سلطان کی نگاہیں ان پندرہ مردوں پر ہی تھی وہ صرف ان کو ہی دیکھ رہے تھے سلطان کافی دیر تک یہی عمل دوراتے رہے لیکن جب انہیں واقعی ان پندرہ مردوں میں کوئی جھول نظر نہیں آیا تو وہ یک دم ہی رکے اور وزیر کی جانے متوجہ ہوئے انہوں نے سب کے ہاتھوں کے ہتکڑیاں کھولنے کا حکم دیا جبکہ ان کے حکم کے فوراں ہی تعمیل کی گئی اور ہتکڑیاں کھول دی گئی سلطان نے ان تمام مردوں کی جانب دیکھا اور بلند آواز میں بولے یہ نہیں سمجھنا کہ ہم تم سب کو بے کسور سمجھ کر چھوڑ رہے ہیں ہماری نظریں تم پندرہ پر ہی ہیں یاد رکھنا اگر ہمیں ذرہ برابر بھی کتاہی تم لوگوں میں نظر آئی یا پھر تم لوگ ایسا کوئی کام کرتے ہوئے پکڑے گئے تو ہم خود اپنے ہاتھوں سے تمہار سر دھڑ سے جدا کر دیں گے دنیا والوں کیلئے تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے تاکہ کوئی بھی شخص دوبارہ زنا جیسے غلازت کا کام نہ کر سکے تم لوگوں کو بس میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کیونکہ تم لوگوں کے چہرے پر سچائی نظر آ رہی ہے لیکن میں جاتے جاتے بھی تم سب کو تنبیح کرتا جا رہا ہوں مجھے کوئی بھی غلطی نہ ملے نہیں تو تم لوگ میرے حضب سے نہیں بچ پاؤ گے وہ یہ بول کر وہاں سے چلے گئے جبکہ ان کے جاتے ہی ان پندرہ مردوں کو بھی رہائی دے دی گئی لیکن سلطان نے پندرہ مردوں پر پہرہ بیٹھا دیا وہ اپنی مخصوص کمرے میں اکیلے بیٹھے ہوئے سوچ بیچار کر رہے تھے ان پندرہ مردوں کا قطع ساتھ فٹ ضرور تھا لیکن ان مردوں میں کوئی بھی ایسا جھول نظر نہیں آیا جو یہ بات ظاہر کر سکے کہ وہ لوگ زانی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی سلطان نے ان پر نظر رکھی ہوئی تھی کیونکہ بعض اوقات آپ کی نظر بھی دھوکہ کھا جاتی ہے انہیں اپنی اس کمرے میں بیٹھے ہوئے تقریباً دو گھنٹے ہو گئی تھے لیکن وہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پائی تھے کہ آخر مجرم کون ہے کون ہے وہ شخص جو یہ کام کر رہا ہے ان کو اس بات کا اتنا تو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ زانی شخص ابھی تک ان کے شہر میں ہی موجود ہے کیونکہ وہ روزانہ یہ کام کر رہا تھا اس کا صاف مطلب تھا کہ وہ شخص اسی شہر کا رہائشی ہے کیونکہ اگر وہ کسی اور شہر کا باشندہ ہوتا تو یقیناً اسی یہ کام کرنے میں ایک دو دن ضرور لگتے لیکن روزانہ یہ کام ہونا اس بات کی نشندہ ہی تھا کہ وہ آدمی یہیں کا ہے کافی دیر سوچنے کے بعد بھی جب اس کا دماغ اس کا ساتھ نہ دینے لگا تو اچانک ہی وہ اپنے نشست سے چھوڑ کر اپنے حجرے میں آ گئے اور غسل خانے کا رخ کیا وضو بنا کر انہوں نے مسلح بچھایا اور برگاہِ الہی میں کھڑے ہو گئے دو رکعت نمازِ حاجات کی نیت باندھی اور اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں ہاتھ بلند کیے آنکھیں بند کی وہ اللہ سے دھیمی آواز میں مخاطب تھے یا اللہ میں بہت پریشان ہوں میں نہیں جانتا میں تیرا عزیز بندہ ہوں یا نہیں لیکن دو سب کو ایک طرح سے دیکھتا ہے میری ریایہ کی بہن بیٹیوں کی عزت خطرے میں ہے میں اس شخص کو پکڑ کر سزا دینا چاہتا ہوں کیونکہ اگر وہ شخص کھل عام گھومتا رہا تو یقینا میری ریایہ کی بہت سی بہن بیٹیوں کی عزت پامال ہو سکتی ہے یا میرے پروردگار تو کوئی ایسا اشارہ مجھے دے دے جس سے مجھے علم ہو جائے کہ وہ شخص کون ہے مجھے تیری پاک ذات پر یقین ہے تو میرا ساتھ ضرور دے گا تو کافی دیر تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے رات کا آدھا پہر ہوتی ہی وہ اپنے مسلس سے اٹھے اور اپنے خوابگاہ میں آ کر لیڑ گئے ابھی تک ان کی لبوں پر اللہ تعالیٰ کے نام کی تذبیح جاری تھی وہ پڑھتے پڑھتے کب ان کی آنکھ لگی سلطان کی آنکھ لگی ابھی کچھ گھنٹے ہی ہوئی تھے وہ اچانک ہی ہڑ بڑھا کر اٹھے ان کا پورا جسم پسینوں سے شرابور تھا جبکہ بقاعدہ ان کا پورا جسم کام پر رہا تھا ان کی زوجہ ان کے برابر ہی بیٹھی ہوئی تھی ان کی ایسے اٹھنے سے وہ بھی گھبرا کر بیدار ہو گئی تھی اور ان کے کندے پر ہاتھ رکھتی ہوئے فکر مندی سے بولی سلطان معظم سب خیر تو ہے کیا ہوا ہے آپ کو آپ اس طرح کیوں اٹھے ہیں ان کے لہجے میں تفتیش تھی اور ساتھ میں فکر کی امیزج بھی تھی جبکہ سلطان نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور برابر سے مشکیزہ اٹھا کر لبوں سے لگایا چند گھونٹ پانی کے حلق میں اتارے اور اپنی جگہ سے کھڑی ہوئے ان کے اچانک رد عمل پر ان کی زوجہ انہیں دیکھ رہی تھی جبکہ سلطان نے ایک نظر اپنے زوجہ کو دیکھا اور تسلی بخش لہجے میں بولے ہم ٹھیک ہیں آپ آرام کریں ہم تھوڑی دیر میں واپس آتے ہیں وہ وہاں سے نکل گئے جبکہ ان کی زوجہ پیچھے انہیں دیکھتی رہ گئی کہ اچانک ان کو کیا ہو گیا ہے سلطان فوراں ہی اپنے خوابگاہ سے باہر آئے ان کی حفاظت کیلئے باہر ہی ان کی سفائی معمور تھے انہوں نے فوراں ہی اپنے وزیر کو بلانے کا حکم دیا ان کا حکم فوراں ہی بجا لائے گیا اور وزیر کو بلائے گیا جبکہ سلطان اپنے مختص کمرے میں چلے گئے تھوڑی دیر بعد دروازے پر ہلکی دستک سے وزیر کمرے میں داخل ہوا جہاں پر سلطان اپنی نشست پر خاموشی سے براجمان تھے اس پہر سلطان کا وزیر کو بلانا اس بات کی صاف نشان دہی تھی کہ اس مسئلے کا کوئی حل مل چکا ہے سلطان کی عادت تھی وہ ریائے کے مسائل اپنے وزیر کو ضرور بتاتے تھے سلطان کسی گہری سوچ میں تھے ان کو اتنا احساس نہیں ہوا کہ کمرے میں کوئی داخل ہوا ہے وزیر نے گلک ہنکار کر انہیں مخاطب کیا اور عدب سے بولے سلطان معظم رات کے اس پہر آپ نے ہمی یاد فرمایا سب خیر تو ہے وزیر کی آواز سے کمرے کی خاموشی ٹوٹی اور سلطان بھی ہوش میں آ کر وزیر کی جانے متوجہ ہوئے جبکہ سلطان ایک نظر وزیر کو دیکھا اور دھیرے دھیرے اپنے اس خواب کے بارے میں انہیں بتانے لگی جو بھی انہیں تھوڑی دیر پہلے آیا تھا جبکہ جیسے جیسے وزیر ان کا وہ خواب سن رہا تھا ان کے چہرے پر پریشانی چھلک نہ شروع ہو گئی تھی سلطان بھی کافی پریشان تھے لیکن وہ کافی اعتماد سے اس شخص کے نشندہ ہی کر رہے تھے جو تمام مسائل کی جڑھ تھا سلطان اپنا خواب سنا کر خاموش ہوئے تو خواب سن لینے کے بعد وزیر بھی یقینی سے بولا سلطان معظم ایسا نہیں ہو سکتا مجھے کچھ گڑبر لگ رہی ہے ایسا ہو سکتا ہے نہ جانے مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ یہ خواب غلط ہو کیونکہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے وزیر اس بات کو قبول کرنے کیلئے بلکل بھی تیار نہیں تھا اس کے ذہن و گمان بھی بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے لیکن جب سلطان نے کچھ نشانیاں وزیر کو بتائیں تو وہ بھی سر اس بات میں ہلا کر سلطان کے بات پر یقین کرتی ہوئے کہنے لگا مجھے یقین تو نہیں آ رہا لیکن مجھے آپ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے آپ اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے ہیں آپ کے خواب کبھی بھی جھوٹے نہیں ہو سکتے جتنے بھی خواب آپ نے اب تک دیکھے ہیں وہ سب کے سب سچ پر مبنی تھے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی اشارہ ضرور دیتا ہے ہمیں ایک بار اس پر عمل کرنا چاہیے کیا پتہ آپ کا خواب صحیح ثابت ہو جائے اور ہمارا مجرم پکڑا جائے سلطان بھی فقط ہاں بول کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور فوراں ہی وہ لوگ اس مشن پر لگ گئے جو صبح شروع ہونا تھا لیکن خواب کی وجہ سے وہ مشن رات کی پہر ہی شروع ہو چکا تھا سلطان کے خواب میں جو منظر آئی تھے وہ دراصل کچھ ایسے تھے کہ سلطان ایک خالی گلی میں کھڑے ہوئے تھے جبکہ ایک عورت نما مرد جس نے گلابی رنگ کا لباس زبطن کیا ہوا تھا میک اپ سے چہرہ پر تہہ جمائی ہوئی تھی سر کے بال مردوں جیسے تھے اور چھاتی بھی مردوں کے مترادف تھی وہ نسوانی چال چلتا ہوا اس گلی سے گزر رہا تھا جبکہ اچانک ہی وہ رکا اور بینہ کچھ سوچے سمجھے گھر میں داخل ہو گیا خواب میں موجود سلطان بھی اس گھر کے قریب آئے جہاں پر انہوں نے اس آدمی کو جاتے دیکھا تھا ابھی وہ اس گھر کے اندر قدم رکھتے اس سے پہلے انہیں عورتوں کی چیخنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں اور باپ بھائیوں کے رونے کی بھی اور اس کے گھر کے اندر جاتے لیکن اس سے پہلے ہی گھر میں آ کر شولہ بھڑکا تھا اور وہ ایک دم ہی خواب سے بیدار ہو گئے تھے اس خواب کے بعد اس کے دماغ میں صرف ایک ہی شخص آیا تھا جس سے دوپہر کے وقت ان کی ملاقات ہوئی تھی کیونکہ اس شخص کا قد بھی سات فٹ ہی تھا اور اس مجرم انسان کا قد بھی سات فٹ ہے وزیر یہی بول رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو خواب غلط ہو اور وہ شخص ایسا نہ ہو کیونکہ وہ بہت امندار شخص ہے اور امنداری کے ساتھ اپنے سارے کام کرتا ہے سلطان بھی اس کی امنداری کے قائل تھے لیکن جو خواب انہوں نے دیکھا تھا اس پر وہ عمل ضرور کرنا چاہتے تھے وہ لوگ سیدھا اس آدمی کی گھر آئے جہاں وہ رہائش وزیر تھا لیکن سلطان کے خواب کے مطابق وہ شخص اس پہر رات میں گھر میں موجود ہی نہیں تھا یعنی اس کا صاف مطلب تھا کہ وہ کسی کی گھر کے اندر گھس کر کسی کی بہن بیٹی کے عزت کو لوٹ رہا ہے یہ بات سوچتے ہی سلطان نے پورے شہر میں اپنی سپائیوں کو پھیلا دیا اور ہر گھر میں سپائی خموشی سے تلاشی لے رہے تھے سلطان برزاد خود بھی وزیر کے ہمراہ لوگوں کی گھروں کی تلاشی لے رہے تھے یہ کام اتنی خموشی سے کیا جا رہا تھا کہ کسی کو علم بھی نہیں ہو رہا تھا اور ان کے گھر کی تلاشی بھی لے جا رہی تھی سلطان ابھی ایک گھر کی تلاشی لیتے اس سے پہلے ہی ان کی کانوں میں کسی عورت کی گھٹی گھٹی آواز سنائی دی ان کی قدم ایک دم ہی زنجیر ہو گئے وزیر جبکہ آگے نکل گیا تھا سلطان بینا کچھ سوچے سمجھے اس گھر میں داخل ہوئے اور سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے کیونکہ ان کے خواب کے مطابق سامنے کوئی اور نہیں بلکہ وہی عورت نمہ مرد یعنی خواجہ سرہ موجود تھا جس کا قدر ساتھ فٹ تھا اس کی جسامت کافی اچھی تھی جبکہ کونے میں ہی جس عورت کی بھی حرمتی وہ آدمی کر رہا تھا اس کے باپ بھائی بیٹھے رو رہے تھے کیونکہ وہ لوگ اس آدمی کے سامنے بے بس ہو گئے تھے ان کے چہرے سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ لوگ کافی زخمی ہو گئے ہیں اور اب لڑنے کی حمد جتا نہیں پا رہے جبکہ سلطان نے فوراں ہی اپنا کمان سنبھالا اور بنا کچھ سمجھنے کا موقع دیے بغیر وہ تیر اس آدمی کے سیدھا پیٹ میں پیوست کیا جبکہ وہ آدمی بل بلا کر رہ گیا ان کے موجودگی سے فوراں ہی وہ لوگ کھڑے ہوئے اور سلطان کو حیرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے کیونکہ کسی کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ بزاتے خود سلطنت کے بادشاہ سلطان ان کی گھر میں کھڑے ہو کر ان کی حفاظت فرمائیں گے جبکہ خواجہ سارا نے سلطان کو دیکھا تو ایک دم ہی ہڑ بڑا کر دور ہوا اور بھاگنی کی کوشش کرنے لگا لیکن وہ گھر سے نکلتا اس سے پہلے ہی سلطان نے اس کو پکڑ لیا اور باہر موجود ان کے سپاہیوں نے بھی اسے گھیرے میں کر کے گرفتار کر لیا اور رات بھر کے لیے اسے کال کٹھنے میں ڈال دیا گیا جبکہ اگلے روز ہی پوری ریایہ میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ سب کو بڑے میدان میں جمع ہونا ہے کیونکہ وہ مجرم جو گھروں میں گھس کر لوگوں کی بہن بیٹوں کے ساتھ زنا کر رہا تھا وہ پکڑا گیا ہے یہ اعلان سنتے ہی دور درات سے لوگ اس کی سزا دیکھنے کیلئے بڑے میدان میں جمع ہو گئے عدالت لگا دی گئی تھی اور سلطان اپنی نشست پر برا جمعان ہو گئی تھی وہاں موجود اس شخص کو سلطان نے الٹا لٹکا دیا تھا جبکہ ریایہ کو حکم دیا کہ اس انسان کو سنگسار کر دیا جائے وہاں موجود تمام لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا لیے اور اس کی جسم کو پتھروں کی ورسات سے چند ہی پل میں مسمار کر دیا اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتا ہے بعض اوقات آنکھوں دیکھا اور کانو سونا سچ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ سے اگر ہم سچے دل سے دعا مانگیں تو وہ ہماری دعا ضرور قبول کرتا ہے اور اپنی طرف سے کوئی ایک اشارہ ہمیں ایسا ضرور دیتا ہے جس سے ہم اس غلط انسان کو پہچان لیتے ہیں دوستو گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں شکریہ